بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک نیا پتھر لے کر حاضر ہوئے ناظرین یہ ہے ایکوامیرین یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رف فارم میں ایکوامیرین سٹون ہے ویسے تو ایکوامیرین بہت خوبصورت کرسٹل فارم میں پائے جاتا ہے اور جو ابھی آپ کو سکرین پر دکھائیں گے بھی اور یہ ابھی اس کی کٹنگ ام کے بشون کٹ کریں گے اور یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت خوبصورت ایکوامیرین کے کرسٹلز ہیں لائٹ گرین کلر میں بہت خوبصورت ایکوامیرین کے نایاب کرسٹلیں اور یہ جو بھی اب تراش رہے ہیں یہ ایکوامیرین کی رف فارم میں ایک سٹون ہے اس کو کیپشون کٹ میں تراشیں گے تو ہے یہ دیکھتے موسیقی 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 ہارڈنس کے لحاظ سے یہ پتھر بہت سخت پتھر ہے ساڑھ ساتھ سے آٹھ موسکیل اس کی ہارڈنس ہوتی ہے کرسٹل سسٹم آکسیگونل ہوتا ہے اور یہ پتھر جو جیولیری میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کی جیولیری بہت نایاب اور خوبصورت جیولیری ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے کلرز بہت شاندار ہوتے ہیں موسیقی موسیقی جی ناظرین ایکوامیرین جو ہے بیرل کی ایک بلو ورائٹی ہے اس کے علاوہ اگر بیرل میں گرین کلر آ جائے تو اس کو ایمریلڈ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس میں گولڈن کلر ہو تو ہیلیڈور کہتے ہیں بلو کلر ایکوامیرین آ جاتا ہے پنک کو مورگنائٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بیرل میں بلکل کلرلیس سٹون ہو تو اس کو گوشی نائٹ سٹون کہتے ہیں تو یہ بہت سے کلرز میں پائے جانے والا پتھر ہے اور اس میں یہ سیمی پریشیس سٹون ہوتا ہے ایکوامیرین البتہ ایمرل جو گرین کلر میں پایا جاتا ہے اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے پریشیس سٹون اور بہت قیمتی ہوتا ہے جو کہ دنیا کا بہت قیمتی پتھر ہے ایمرل گرین کلر میں اور یہ لائٹ بلو ہوتا ہے لائٹ گرین ہوتا ہے سی گرین ہوتا ہے ایکوامیرین اس لئے یہ سیمی پریشیس سٹون ہے اس کے علاوہ یہ پتھر جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ٹو ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو سٹریگ ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے یہ اس کی جو ہیں بیسک انفارمیشن ہے ایکوامیرین کی اس لئے کہ یہ بہت خوبصورت اور پاکستان میں بہت زیادہ پایا جانے والا پتھر ہے ناردرن ایریا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ پتھر اور دنیا بار میں بہت مشور ہے اپنے کلر سائز اور کلیرٹی کی وجہ سے ناظرین اسٹرولوجی کے مطابق یہ پتھر اور دنیا بار میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو ہوتا ہے اور امن کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے پینا جائے تو یہ پتھر بہت فائدہ دیتا ہے سپیشلی جو لوگ امن کے متلاشی ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو شکون چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے یہ پتھر صحیح طریقے سے پینا جائے تو بہت فائدہ دیتا ہے اسٹرالوجی کے مطابق اگر اس پتھر کو صحیح طریقے سے پینا جائے تو لوگوں میں عزت مقام اور برتبہ بڑھتا ہے اور لوگوں میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو یہ لوگ پتھر پینتے ہیں اور صحیح طریقے سے کوئی صحیح اس کی جو طریقہ کار ہے اس کا اس طریقے سے پینا جائے تو اسٹرالوجی اس پتھر کے پیننے سے سٹریس کم ہوتا ہے حوصلہ بڑھتا ہے سکون آتا ہے نیند میں اضاف ہوتا ہے اسپیشلی اسٹرالوجی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے نیند جو پرسکون نیند آتی ہے اور زندگی بہت خوشحال اور پورا مند زندگی گزرتی ہے اسٹرالوجی کے مطابق ناظرین اگر اس کو دائیں ہاتھ میں صحیح طریقے سے پینا جائے تو بیلسنگ منٹل لیول ہوتا ہے اور زندگی میں صحیح سکون اور کامیابی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے پینا جائے اور ذہنی توازن جو ہے اس کا بیلنس ہو جاتا ہے سوچ میں مصبت رویہ پیدا ہوتا ہے اور سوچ اچھی پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کی سوچ میں منفی تاثر ہوتا ہے تو اس کے پیننے سے مصبت سوچ پیدا ہوتی ہے جی ناظرین آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز کی انفارمیشن ایک وامیڈین کے بارے میں دیں ابھی آتے ہیں ہم اپنی کٹنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہماری کٹنگ پہنچی ہے جی ناظرین ابھی جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ دو لیپ سے ہیں پہلی لیپ جو ہے چھ سو نمبر کی لیپ تھی پہلے اس پہ کٹنگ کی ہم نے ابھی اس کے بعد ہم جو نیچے والی لیپ ہے اس پہ کٹنگ کر رہے ہیں یہ زیادہ باریک ہے بارہ سو نمبر کی لیپ ہے اور اس پہ تھوڑا سا سموت نس آتی ہے پہلے جو ہے زیادہ رف پتھر کو اس پہ گرائنڈ کیا جاتا ہے اب اس کے بعد یہ جو لیپ ہے دوسری اس پہ گرائنڈ کر کے سموت کیا جا رہا ہے اور ہر سائیڈ آر انگل سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سے اس میں ار ریگولارٹی نہ ہو کیونکہ اس کو بعد میں صحیح طرح پالش کیا جائے گا تو پھر اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا تو سامنے نظر آ جاتا ہے تو اس لئے ہر طرف سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ ابھی بارہ سو نمر کے سینڈ پیپر پر اس کو سموت کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پانی سے اس کو گیلا کر کے اس کو سرفس کو سموت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں شائننگ بھی پیدا ہو اور ریگ مال میں جو ہے اس میں زیادہ رگڑ سے اس میں سکریچز پیدا نہ ہو تو اس لئے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی چاروں طرف سے اس کو رگڑ کر اس کو سموت کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو پالشنگ لیپ پر پالش کی جائے گی یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ سموت ہو گیا ہے کافی اس میں شائننگ بھی آگی ہے ریگ مال کی وجہ سے بھی کافی فرق بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جب ڈائیمنڈ پاودر سے اس کی پالشنگ ہوگی تو بہت خوبصورت اور نکھر ہوا پتھر ظاہر ہوگا یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ لیپ ہے پالشنگ لیپ ہے اس پہ آر ریڈی ڈائیمنڈ پاودر لگا ہوا ہے تو ابھی اس کو پالش کر رہے ہیں یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہی ہے کیونکہ ہارڈ پتھر ہے ساڑھے سات سے آٹھ تک اس کی ہارڈنس ہوتی ہے اس لیے یہ جو ہے تھوڑا ٹائم لے گا پالش میں اور اس کے بعد اس کی فائنل شیپ آ جائے گی ملتوں کے لیے ملتوں کے لیے موسیقی ناظرین کافی حد تک اس میں پالش ہو چکی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں کافی دیکھیں چمک آ رہی ہے اس میں کافی زیادہ اور پھر تھوڑا سی اور پالش کر کے پھر اس کو ڈاپنگ سٹک سے اتار دیں گے ویسے پالش کرنے کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں کوئی وڈ کی لیپ پہ پالش کرتے ہیں کوئی مختلف قسم کی لیپ پہ پالش کی جاتی ہے مگر سب سے بیسٹ چاہتا ہے یہ ہارڈ قسم کا کپڑا ہوتا ہے اس کو گدی بھی کہتے ہیں لوکل زبان میں لوگ تو اس پہ کی جاتی ہے اور سب سے بیسٹ پالش اسی پہ ہوتی ہے کیپ شونز کی اور ابھی یہ ڈاپنگ سٹک سے اس کو گرم کر کے اتار رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر میتھیلیٹڈ سپیرٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سو ڈال کر اس کی ویکس کو اتاریں گے یہ جو کافی ہوت ہے یہ ابھی دیکھیں آپ اس کو اور اس کے بعد یہ ابھی جو اتر گیا ہے یہ یہ اتر گیا ہے اب اس کو یہ تھوڑی سی ویکس ہے اس کے ساتھ اس کو بھی اتار دیں گے ہم ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا ویکس کا ویکس لگی ہوئی ابھی اس کو میتھیلیٹڈ سپیرٹ میں ڈال آئے اور کچھ دیر کے لیے اس کو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کپڑے سے صاف کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ شائنیں کتنی آئیے جی ناظرین آپ فائنل شیپ میں ایکوامیرین کا کیپشون آ چکا ہے آپ دیکھیں بہت خوبصورت اور بہت پیارا سٹون ہے اس کو آپ پہلے رفعام میں دیکھتے کیسا تھا اور ابھی کیسا ہے تو کٹنگ کے بعد اس کی اوریجنل حالت یہ ہے ابھی اس کو جیلوری میں استعمال کیا جا سکتا ہے آرام سے بہت خوبصورت اور بہت پیارا کیپشون